شیخ سوال یہ تھا کی کیا کالا کرتہ پہنا یا کالا کرتہ پہنا یا سر پہ سرافہ باننا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل نہیں کپڑے کے سلسلے میں کسی بھی کلر کا انتخاب کرنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا تعلق مباہات سے ہے ان چیزوں کا تعلق آدات اور آراف سے ہے کپڑے کے کلر میں کپڑے کے ڈیزائن میں کپڑے کی نوئیت میں کوئی بھی چیز سنت اور بداعت نہیں ہے کپڑے میں شریعت میں اصول بتائیں کہ آپ تمام کپڑے پہن سکتے ہو جس میں یہ فلا فلا اوصاب پائے جائیں آپ کا کپڑا ساتر ہونا چاہیے ڈھکنے والا آپ کا کپڑا غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے عورتوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے آپ کا کپڑا ریشن کا نہیں ہونا چاہیے آپ کا کپڑا ٹکھنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے یہ سارے اوصاب بتائے گئے ہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کپڑے کی نوئیت کیا ہو یا کپڑے کا کلر کیا ہو اس میں سنت اور بداعت کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آدات سے ہے تو کالا کپڑا جائز ہے آپ پہن سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت ہے یہ بلکل غلط ہے پگڑی باندنا جائز ہے بلکل جائز ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت ہے یہ غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا پہنتے تھے جو ان کے ہرائی تھا جو ان کے ہرائی تھا وہ پہنتے تھے اب مان لیجئے فرض کیجئے آپ کسی ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پر پگڑی باندنا عیب مانا جاتا ہے وہاں کے عرف میں تو وہاں پر ہم آپ کو کہیں گے کہ نہیں وہاں پگڑی مت باندیو وہاں پگڑی نہ باندنا یہ شریعت کا حکم ہے کیونکہ آپ عرف عرف کا اعتبار کیجئے کسی معاشرے میں اگر ٹوپی پہننے کو عیب سمجھا جاتا ہو ہم وہاں آپ کو کہیں گے آپ ٹوپی مت پہنیے تو آپ لباس کا انتخاب اپنے ہاں کے عرف کے اعتبار سے کریں گے بس شریعت نے جو ذوابط بتائے ہیں ان ذوابط کا کی رعایت کرتے ہوئے جزاک اللہ و خیر شخ سفید کے تعلق سے بھی نہیں کہہ سکتے شخ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا بہت بہت اچھا سوال آپ نے کیا دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے تو جب ترغیب آ گئی تو ہم کہیں گے کہ سفید کپڑا پہننا یہ افضل ہے کیونکہ اس کی ترغیب دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے جی جی اسی طرح سے ایک اور بات بھی یہاں پہ میں آرز کر دوں تاکہ یہ مکمل ہو جائے چیز کلر کے تعلق سے صرف لال کلر کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص لال کلر پہننے سے منع کیا خالص لال کلر بالکل لال اگر وہ لال کلر مان لیجئے اس میں اور بھی کلر مکس ہے بھاری ہے کسی اور دوسرے کلر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لال دھاری والا کپڑا پہننا ثابت ہے تو اگر دھاری ہے خالص نہیں ہے تو جائز ہے لیکن اگر خالص لال کلر ہے تو اس کو پہننے سے آپ نے منع کیا ہے اور سفید کپڑا پہننے کی ترقیب دلائی ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ مصطاب ہے افضل ہے لیکن لال کپڑا پہننے سے منع کیا ہے ہم کہیں گے اس کو نہیں پہنیں گے باقی اور کسی بھی کلر کے بارے میں کوئی قید ہماری شریعت کے اندر نہیں آیا ہے بس اس میں تشبعہ نہیں ایسا جیسے مال لیجئے کوئی ایسا کلر ہے جو ہمارے معاشرے میں عورتیں پہنتی ہیں فرض کیجئے معروف ہے کہ وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں اب کوئی مرد وہ کلر پہنے گا تو ہم کہیں گے بھائی یہ اس لیے ناجائز ہے کیونکہ اس میں تشبعہ ہے عورتوں سے اب جیسے عورتیں فول والے کپڑے اور بہت طرح کے اس میں ڈیزائن بنے ہوتے ہیں وہ کپڑے عورتیں پہنتی ہیں تو ہم کہیں گے اس کو مت پہنیے کیونکہ اس میں تشبعہ ہے اس لیے نہیں کہ کلر کی وجہ سے ناجائز ہے اس میں تشبعہ ہے اس لیے اس کو مت پہنیے حالانکہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت سارے لوگ ایسا کرنے لگے ہیں وہ ان کے کپڑے دیکھ کر کے آپ جو ہے اگر چہرہ نہ دیکھیں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ جو ہے کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے